قرآن حکیم میں مالک کا فرمان سنتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ لے لو وَمَا آتَاكُمْ جو رسول دیں یا کسی اور کا نام آیا کسی شاہ صاحب کا کسی پیر صاحب کا کسی امام صاحب کا کسی حضرت اور شیخ اور مرشب کسی پیر کسی بابا جی کا کسی قریشی صاحب کا کسی حاسمی صاحب کا آیا لوگوں سب کی عزت کرو سب کے ساتھ پیار کرو سب کا عدب و احترام کرو لیکن محمد کے عدب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آج لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے نام پہ فرقے بنا لیے پارٹییں بنا لی جماعتیں بنا لی گروہ بنا لیے اور امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا آپ عیسائی سے پوچھو تو کون ہے نصرانی سے پوچھو کہے گا عیسائی ہوں وہ اپنے آپ کو عیسائی کیوں کہلاتا ہے نسبت کس کی طرف ہے اس کی جی عیسی علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے عیسائی کیا بنا عیسائی بن گیا اور ہم سے پوچھو تو کون ہے کوئی کہہ گا میں دیوبندی ہوں کوئی کہہ گا میں بریلوی ہوں کوئی کہہ گا وہابی ہوں کوئی کہہ گا سنی ہوں نقش بندی ہوں چشتی ہوں قادری ہوں رزوی ہوں نوری ہوں سوہر وردی ہوں وردی ہوں بغیر وردی ہوں تمہارے پیارے نبی کا نام کیا ہے کیا ہمیں شرم آتی ہے ہم یہ کہیں کہ ہم محمدی ہیں کیا ہمیں حیاء آتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام آدم قائد آدم رہبر آدم صرف محمد الرسول اللہ ہے صل اللہ علیہ وسلم نصرانی نے تو اپنی نسبت عیسیٰ سے نہیں توڑی محمدی نے اپنی نسبت محمد الرسول اللہ سے توڑ دی صل اللہ علیہ وسلم درجن و جماعتیں درجن و پارٹییں درجن و گروہ بنجیں وہ اپنے ایک طرف کھیچ رہا ہے وہ اپنی طرف کھیچ رہا ہے ہم کہتے ہیں سب باعزت ہے سب عزت کے قابل ہے لیکن سب سے بڑی شخصیت دھرتی میں اللہ نے جو پیدا کی ہے نہ اس سے بہتر پہلے پہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی نہ پیدا ہو سکتی ہے وہ نہ آپ کا پیر نہ میرا پیر نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ نہ آپ کا امام نہ میرا امام وہ بلال کے امام محمد الرسول اللہ ہے صل اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکم دے رہا ہے وَمَا آچاکم الرسول جو تمہیں رسول دے دے فَخُضُو بِلَیْلُو وَمَا نَحَاکُمْ عَنْهُ جس سے رسول روک دے جس سے نبی منع کر دے جس سے امام آدم قائد آدم روک دے اس سے رک جاؤ اور کسی کی یہ شان نہیں ہے اور کسی کا یہ مقام نہیں ہے اور کسی کا یہ حق نہیں ہے مصطفیٰ کے آنے کے بعد سورج کے چمکنے کے بعد دیا جلانے کی ضرورت رہتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد یعنی صبح ساتھ بجے آٹھ بجے لوگ ناشتہ لینے کے لیے دہی لینے کے لیے چنے لینے کے لیے جاتے ہیں نام چھولے کا ناشتہ کرنے والے حلوہ پوری کھانے والے لہوری وہ ناشتہ لینے جاتے ہیں دن نکلنے پہ جب سٹارٹ کرو تو فرنٹ لائٹ جلنے کا احساس ڈرائیور پہ نہیں ہوتا اب یہ روڈ پہ جا رہا ہے اس کے سامنے سے جو آ رہا وہ اس کو دیکھے یوں کر رہا ہے کرتا ہے نا کیا مطلب اس کا کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے بند کر لو کیوں کہتا ہے کیوں کہتا ہے کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے کہتا ہے بے وقف سورج نکل آیا ہے سورج کے نکل آنے کے بعد تیرے اس بلب کی ضرورت محمد کے آنے کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ مجھے نہ آپ کو میں اپنی بات نہیں کرتا آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں پرانی دنیا میں لے کے جاتا ہوں محمد کریم کے پیارے ساتھی پیارے حبیب کے پیارے دوست دنیا کے بھی دوست قبر کے بھی دوست پڑوس میں دفن ہونے والے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فاروق وہ فاروق پیارے نبی فرماتے ہیں جس رہ سے فاروق تو گزر جاتا ہے شیطان بھان جاتا ہے ہاتھ میں طورات کا ایک ورقہ ہے پڑھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کا پیارا مبارک چہرہ خصے سے تبدیل ہو رہا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورواہ پیارے حبیب کا چہرے مبارک کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھتے ہوئے عمر سے کہتے ہیں گم پائے تجھے گم پانے والیاں میرے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے سیدنا عمر نے دیکھا پیارے نبی بہت غصے میں ہے تو فوراں اس برقے کو پھیک دیا نیچے رکھ دیا اور زبان سے عواز لگا کر کہا رضیتو باللہ ربا میں اللہ کے رب ہونے پر راضی بابی محمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ السلام کے نبی ہونے پر راضی اسلام کے دین ہونے پر راضی پیارے حبیب نے فرمایا اے عمر آج تو تم تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہو صاحبِ تورات موسیٰ خود زندہ ہو کر آ جائے اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے اس نے نجات پانی ہو تو اسے بھی محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے چھوڑ دو موسیٰ کے پیچھے چل پڑو راہِ مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے اے پیارے بھائی اے مسلمان بھائی اے کلمہ پڑھنے والے بھائی اگر عمر ابن خطار جیسی شخصیت مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تو مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے گمراہ ہو گئے اور جب میں حدیث رسول سن کر کہو حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے حدیث تو ٹھیک ہے ہمارا امام یوں نہیں کہتا ارے قرون امام ہو میرے اور آپ کے وہ موسیٰ بن سکتے ہیں جو قلیم اللہ علیہ السلام پیارے حبیب کو چھوڑ کر موسیٰ کی طبع گمراہ ہی ہے تو ربی کریم کو چھوڑ کر کسی اور مولوی کی بات ماننا ہدایت ہوگی یہ شان شان مصطفیٰ ہے یہ مقام مقام مصطفیٰ ہے یہ صورت چمک گیا چان چودوی کی طرح چمک رہا ہے اب کسی بلب کی ضرورت نہیں کسی دیئے کی ضرورت نہیں کسی مومبتی کی ضرورت نہیں کسی حضرت کے ملفوزات کی ضرورت نہیں جب محمد کی باتیں آ جائیں صل اللہ علیہ وسلم یہ اختلاف کی دعوت نہیں ہم آپ کو اختلاف کی طرف تو نہیں بلا رہے یہ تو اتفاق کی دعوت ہے یہ محبت کی دعوت ہے کہ صدقہ احترام کرو فائنل اتھارٹی آخری بات وہ امام کائنات امام اعظم امام الانبیاء قائد اعظم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اگر یہ نہیں